ہائی ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل ٹیچنگ ویٹ میز زویا علی اردو میں آج کا جو ہمارا ایسے ہے بارش کا موسم اور حالی میں آنے والا پاکستان کی تاریخ کا بدترین سلاف اور اسے ہونے والی سلافی طبع کاریوں پر ہے بارش رحمت خداوندی ہے مگر کبھی کبھی یہ رحمت زہمت بھی بن جاتی ہے پاکستان میں بارش بہت کم ہوتی ہیں حالانکہ یہ مونسون ہواوں کی زد میں ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان میں موسمیں برسات نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں سب سے زیادہ بارش صرف جون جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہوتی ہیں کراچی عام طور پر رحمت بارہ سے محروم ہی رہتا ہے یہاں بارش کا ہونا غیر یقینی ہوتا ہے لیکن یہاں جب بارش ہوتی ہے تو یہ اہل شہر بلکہ اہل ملک کے لیے ناصف بابال جان اور مصیبت بن جاتی ہے بلکہ اس سے نہ کافل تلافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے حالی میں پاکستان میں شدید توفانی بارشوں کی وجہ سے خطنناک سلاب آیا جس سے ملک کے تمام بلائی علاقے زیر آب آگئے سیند، پنجاب، بلوچستان، سہرت اور اس کے تمام بشتر علاقے شدید سلاب کی زد میں آگئے نشیبی علاقوں میں توفان آگیا ہزار چھپڑیاں کچھے مکانہ سلاب کی نظر ہوگئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوگئے کھڑی اور پکی فصلے برباد ہوگئیں سیکروں مکانت بہ گئے لاکھوں مویشی ہلاک ہوگئے سڑکیں برباد ہوگئیں ریل کی پٹریاں اکھڑ گئیں درک جڑوں سے اکھڑ گئے انسان، حیوان، چرین، پرین سب سلاب کی نظر ہوگئے ذرائع عام دورف، ذرائع مواصلات کا نظام دھرم بھرم ہوگیا اور بجلی کا نظام موت دل ہوگیا سلاب سے ملک میں خوفناک صورتحال پیدا ہوگئی اشیاء خوٹنے کی قلت ہوگئی لوگ بھوک سے مرنے لگے ہیں اکثر لاکھوں میں موزی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں جن سے مزید نفصان ہونے کا اندیشہ ہے اس طرح سلاب بے شمار آفات اور مسائق کا سبب بند گیا ہے جس سے پورا ملک چہل پیل اور رونک سے محرم دکھائی دینے لگا حالی میں آنے والا پاکستان کی تاریخ کا بدترین سلاب جس سے رونما ہونے والی تبہکاریوں سے پاکستان کے تمام بلائی لاکھوں میں آنے والی سلابی ریلوں نے سین پنجاب لوچستان سہت کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ملک کے بیشتر مقامات پر بدترین سلابی صورتحال پنجاب کے زیادہ دہ علاقے بڑی طرح متاثر بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے آگئے جھنگ اور جہلم میں تبہائی جہلم میں ہزاروں سے زیادہ دیہات دوب گئے لئیہ تحصیل چوبارہ موضہ نوہ کورٹ کی ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں درجنوں مکانات گر گئے فصل تباہ کئی علاقے زیرے آب آ گئے مری سواد کاغان کلام کوئٹا ہنزا ویلی نتھیا گلی کاغان اس کے بلائی علاقوں میں مونسون بادشو اور سلابی ریلوں نے تبہائی مجا دی راچنپور میں کئی مقامات سلاب کی زد میں دیرہ غازی خان گدراوالا چناپ سین سکر بیرات جنوبی پنجاب میں سلابی ریلوں نے تبہائی مجا دی چمن ہرنائی خیبر پختخان بلوجستان دریائے سینڈ اور تونسا شریف بھی سلاب کی زد میں سلاب بلوجستان کے سرطی ازلا خصدار مستونگر کالات کے ندینالوں سے ہوتا وہ تیس بہو کے ساتھ جھیل مقصی پہنچا جہاں سے وہ کئی ہزار مقامات کو اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے اور پھر اس کے باس ان کے علاقے میں پہنچا جا اس نے شہداد کوٹ اور تیسل خیربون ناثن شاہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا خیربون ناثن کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا اور ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان کا سبب بنا تھرٹا اور بدین کے بے شمار دیہات اور گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے زلائی دادو اور لڑکانہ کے وسی علاقوں کے لاکھوں لوگ اس قیامت سخورہ سے گزرے اس بطرین سلاب میں ہزاروں افراد لکمیں انجل بن گئے سینکروں خاندانوں کی عورتیں بچے بزرگ اور جوان سلابی پانی کے ریلے میں بہے گئے لاکھوں افراد اپنی زندگی بھڑ کے احساسیں گما کر صرف اپنی جانے بجانے میں کامیاب ہوئے مگر وہ بھی تیلوں نہروں کے پشتوں پر کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی حالت میں رہے اس قسم کی قدرتی آفات پر قابو پانے کے لیے حکومت اپنی سیس جد و جہت کرتی ہے مگر ہونے والے نفطان کی تلافی نہیں کر سکتی اس قومی ثانیہ نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے برحال اس طوفان سے ہونے والے جانی و مالی نفطان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اتنے بڑے طوفان اور قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے میں تو ترقی آفتہ قوم بھی بے بس ہو جاتی ہیں دعا ہے خدا وند کریم ہمارے ملک کو اس قسم کے قومی ثانیات اور قدرتی آفات اور صلابی تباہ کاریوں سے محسوس رکھے اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین